ہیلو فرنڈز میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارمان اور آپ دیکھ رہے ہیں رسلنگ پیڈیا راک ہونا لگ بگ کنفارم ہے پر اگر راک ریٹرن نہیں آتے تو بل گل بگ کے ساتھ رومن ریکس کا میچ رسل مینیس 37 میں ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بل گل بگ بار بار رومن ریکس کو چیلنج کر رہے ہیں یونیورسل چیمپنشپ کی میچ کے لیے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ رومن نے ان کا سپیر کوپی کیا ہے اور رومن اتنے اچھے سے اسپیر بھی نہیں دیتے اس لیے ان دونوں کا میچ ہمیں راہ رمبل میں یا پھر رسل مینیس 37 میں دیکھنے مل سکتا ہے مجھ سے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر رومن ریکس اور بل گل بگ کا میچ ہوا تو آپ کے ساتھ سے کون جیتے گا بل گل بگ یا پھر در ٹرائبل چیف یونیورسل چیمپن رومن ریکس کومنٹ کریں مجھے ضرور بتائیں سنیل سنگ پریہار رومن ریکس کو سلامی اوارڈ کیوں نے ملا تو دوستو جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ سلامی اوارڈ 2020 بہت سارے سپسٹارز کو ملا ہے اور رومن ریکس بھی بہت سارے چیز میں نومنیٹ ہوئے تھے سلامی اوارڈ جیتنے کے لیے پر ڈبل ای بلی نے انہیں اس سال ایک بھی سلامی اوارڈ نہیں دیا کیونکہ ڈبل ای بلی کو لگتا ہے کہ جیس بھی کیٹیگری میں رومن تھے ان سے زیادہ ڈیزرونگ کوئی اور سپسٹار تھا اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ رومن ریکس نے کیا کہا جب ان سے کسی فین نے پوچھا کہ آپ کو سلامی اوارڈ نہیں ملا تو آپ کیا سوچے ہو تو کہ رومن ریکس نے بتایا کہ وہ ڈبل ای بلی میں ہائی ایس پیٹ سپسٹار ہیں اس لیے انہیں فرق نہیں پڑتا ان چھوٹے موٹے اوارڈ نہیں ملنے کا بسے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ رومن ریکس کو اس سال سلامی اوارڈ ملنا چاہیے تھا یا نہیں اور اگر انہیں سلامی اوارڈ ملنا چاہیے تھا تو کس کٹیگری میں یہ بھی کومنٹ کر کے بتائیں نینجا گیمنگ تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا دی انڈر ٹکر ڈبل ای بلی میں پھر سے ریٹان آئیں گے اور اگر وہ ریٹان آتے ہیں تو ان کے اپوننٹ کون ہوں گے تو دوستو جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ انڈر ٹکر نے ان کا آخری میچ ڈبل ای بلی میں کیا تھا رسل میمیا 36 میں ایجی سٹائلز کیا گینسٹ اور اس کے بعد سروائیور سیریز 2020 میں انڈر ٹکر نے ڈبل ای بلی کو فائنل فیئر ویل دیا ہے یعنی کہ وہ ریٹائر ہو گئے ہیں ڈبل ای بلی سے پر انڈر ٹکر نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ مسٹر مکمین کو ان کی جب بھی ضرورت ہوگی وہ ریٹان آ جائیں گے اس لیے فیوچر میں ہمیں انڈر ٹکر کی ڈبل ای بلی میں واپسی پھر سے دیکھنے ملے گی لیکن میں یہ ابھی کنفارم نہیں بتا سکتا کہ اگر انڈر ٹکر ریٹان آتے ہیں تو وہ فائٹ کریں گے یا نہیں ہوم سوئیٹ کیو این اے برو جب سیت رولنگز ریٹان آئیں گے تو ان کا انٹرنس چینج ہوگا لف یور ویڈیوز تو پہلے تو تھانکیو بھائی اور جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیت رولنگز ریٹان آ سکتے ہیں ڈبل ای بلی میں جینوری 2021 میں اور اگر سیت ریٹان آنے کے بعد فیش سپسٹار بن کر آتے ہیں تو ان کا انٹرنس اور رنگ گیئر چینج ہو سکتا ہے لیکن اگر سیت جیسے گئے تھے یعنی کہ سمکڈون کے سیویر بن کر ار ٹھیک وہ ویسی ہی ریٹان آتے ہیں تو ان کا بھی انٹرنس چینج نہیں ہوگا مہنداز ارمان آپ کو ٹیل سی پیپریو کا سب سے اچھا میچ کون سا لگا ہیشٹیک کیوں انے تو دوستو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اس سال ٹیل سی پیپریو مجھے سب سے اچھا میچ لگا تھا دفینڈ بری وائٹ اور رینڈی آٹن کا میچ جو کہ ایک انفرنو میچ تھا اور میچ کی سٹارٹنگ میں ایسا لگ رہا تھا کہ دفینڈ رینڈی آٹن کو ہرا کر ان پہ آگ لگا دیں گے پر رینڈی آٹن نے نہ صرف فینڈ کو ہرایا بلکہ انہیں جلا بھی دیا اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے آٹن نے فینڈ کا گھر جلایا تھا اور اب انہوں نے پورے کے پورے فینڈ کو ہی جلا دیا ہے تو اس سٹوری لائن کے حساب سے مجھے ٹی لسی دوزہ در بیس میں سب سے اچھا میچ لگا رینڈی آٹن وسیز دفینڈ بری وائٹ وسیز دوستو آپ کو ٹی لسی دوزہ در بیس میں سب سے اچھا میچ کون سا لگا کومنٹ کر کے مجھے سو بتائیں عزم خان بھائی روسیف ریٹن کب آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا ہو کہ ووڈی نے روسیف کو ووڈی سے نکال دیا تھا اور روسیف ابھی مائرو کے نام سے اے و یعنی کی آل ایلائٹ رسلنگ میں اس لئے مجھے نہیں لگتا کہ وہ اب ووڈی میں ریٹن آئیں گے سرشی سنگ کیا رومن ریکس اپنے پہلے لک میں آئیں گے یعنی کی جو رومن کا سوارٹ لک تھا کیا وہ پھر سے ریٹن ہو سکتا ہے تو دوستو جب آپ کو پتا ہوگا کہ رومن ریکس نے ہیلٹن ہونے کے بعد ان کا لک بھی چینج کر لیا ہے پر اگر فیوچر میں جا کر وہ پھر سے فیش سپرسٹار بنتے ہیں تو ان کا یہ سوارٹ والا لک ہمیں پھر سے دیکھنے مل سکتا ہے چیراغ بھائی کا سوال ہے بھائی شیلڈ پھر سے ریونائٹ ہوگی تو دوستو مجھے لگتا ہے کہ میں ہر Q&A کی ویڈیو میں اس سوال کا جواب ضرور دیتا ہوں کہ شیلڈ ابھی ریونائٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ شیلڈ کے ایک میمبر دین ایمبروز اب AEW یعنی کی All Elite Wrestling میں چلے گئے ہیں اور جب تک وہ ریٹن نہیں آتے WWE میں تب تک شیلڈ پھر سے ریونائٹ کیسے ہوگی تو مجھے نہیں لگتا کہ شیلڈ ابھی ریونائٹ ہونے والی ہے پٹیل بھائی رونڈا روزی کب ریٹن آئیں گی بائی دو وے لف یور ویڈیوز تو پہلے تو تھینکیو اور مجھے لگتا ہے کہ رونڈا روزی راور رمبل 2021 میں وومنز راور رمبل میچ میں ریٹن آ سکتی ہیں مدھکر جگتاب ان کا پہلا سوال ہے کیا رومن ریگز 2021 کا راور رمبل جیتیں گے تو جیسے آپ کو پتا ہوئے کہ رومن ریگز ابھی یونیورسل چیمپئن ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ پچھلے سال براک لسنر کی طرح رومن چیمپئن بن کر راور رمبل میں جائیں گے اس لئے سال 2021 کا راور رمبل رومن ریگز جیتیں گے اس کے بہت کمی چانسز ہیں اور ان کا دوسرا سوال ہے کہ رومن ریگز پھر سے فیس سپرسٹار تو رومن ریگز فیس سپرسٹار تب بن سکتے ہیں جب انہیں جیو سو یا پھر پول ہیمن دھوکہ دے دیں جو کہ اگر ہوگا بھی تو کسی بہتی بڑے ایوینٹ میں ہوگا تو اگر پول ہیمن یا پھر جیو سو رومن کو دھوکہ دیتے ہیں رسل مینیہ سینٹیس میں تب اس کے بعد رومن فیس سپرسٹار بن سکتے ہیں شیر جن چوہان تو زیادہ تر بہت سارے سپرسٹارز روہ رمل دوہزار اکیس میں ریٹن آ سکتے ہیں اس لئے میں بھی آپ ایک طرح امید کر رہا ہوں کہ بروہ رمل دوہزار اکیس میں ریٹن آ سکتے ہیں فیصل اقبال سر what about رومن ریگز انجیری ایزی فائن ہیشٹیک رسلنگ پیڈیا ہیشٹیک کیو این اے تو دوستو جیسے آپ نے ٹی لسی دوہزار بیس میں دیکھا ہوگا کہ رومن ریگز کی شولڈر میں انجیری جیسی لگ رہی تھی پر اس کے اگلے دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رومن پوریتہ سے ٹھیک ہیں اور جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ ہی سفتے کا فرائیڈے نیٹ سمکڈاؤن پہلے ہی شوٹ ہو چکا ہے اور اس میں بھی رومن نے فائٹ کیا کہ ونوین سے سٹیل کیج میچ میں اور رومن نے اس میچ کو جیت بھی لیا ہے اس لئے اس سے یہی پتا چلتا ہے کہ رومن ریگز پوریتہ سے ٹھیک ہیں گنیش دیس آئی بیکی لنچ کون سے برینڈ میں جائیں گی اور سیت رولنگز اور بیکی لنچ کب تک ریٹان آئیں گے تو جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ سیت اور بیکی ابھی حال میں ہی موم ڈیڈ بنے ہیں اس لئے مجھے نہیں لگتا کہ بیکی لنچ اتنی جلدی ریٹان آئیں گی ووڈ میں پر سیت رولنگز ریٹان آسکتے ہیں روہ رمل دوزار اکیس میں اور کیونکہ ووڈ کپلز کو ایک ہی برینڈ میں رکھتے ہیں اس لئے اگر بیکی لنچ ریٹان آتی ہیں تو وہ بھی سیت رولنگز کے ساتھ فرائیڈے نائٹ سمکڈان میں جا سکتی ہیں آر جی رسل دفنڈ کیا نیو کیریکٹر میں آئیں گے اور دفنڈ کیا روہ رمل جیتیں گے تو دوستو ٹی لسی دوزار بیس میں ہم سب نے دیکھا کہ رینڈی آٹن نے دفنڈ پر آگ لگا دیئے لیکن ایلکس ابدیز نے منڈے نائٹ روہ میں بتایا ہے کہ انہیں پتا ہے کہ دفنڈ کہاں ہیں اس لئے فنڈ کے ماسٹ میں تھوڑے بہت چینجز ہمیں دیکھنے مل سکتے ہیں اور جہاں تک راہ روہ رمل جیتنے کا سوال تو فلال فنڈ کے علاوہ بھی سال دوزار اکیس کا روہ رمل جیتنے کے اس لئے ابھی میں شور نے بتا سکتا کہ فنڈ آنے والے سال کا روہ رمبل جیتے گیا نہیں ٹائٹن گیمنگ بھائی رومن کا دشمن کون ہو سکتا ہے تو فلال یونیورسل چیمپین رومن ریکس کے بہت ہی سارے دشمن ہیں جیسے کہ بل گول بگ یا پھر روگ بھی ریٹن آ کر انہیں چیلنج کر سکتے ہیں یونیورسل ٹائٹل کے میچ کے لئے اور جے او سو جو کہ ابھی رومن ریکس کے ساتھ ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ رومن نے جے پر بھی اٹیک کیا تھا اس لئے جے کو جب بھی موقع ملا تو وہ رومن کو دھکا دے سکتے ہیں اور کیون ہوئنس اور ڈینیل برین بھی رومن ریکس کے دشمن ہیں ہی کیونکہ کیون ہوئنس کے ساتھ رومن ریکس کا فیوڈ چل رہا ہے اور ڈینیل برین پر جو جے او سو نے اٹیک کیا تھا وہ بھی رومن کے بولنے پر ہی کیا تھا اس لئے اگر دیکھا جائے تو رومن ریکس چاروں طرف دشمن سے گھیرے ہوئے ہیں تو دوستو جیسا میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ چار جنوری دوزار بیس کو جو نیا سال کا منڈے نائٹ رو ہے اس میں بہت سارے ویڈی کے لیجنز ریٹن آ رہے ہیں لیکن ان سپرسٹارز کے نام میں ویڈی نے جان سینہ اور بل گل برگ کا نام انٹریڈیوز نہیں کیا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ چار جنوری کو جان سینہ یا پھر بل گل برگ ریٹن آ سکتے ہیں تیرے سنجید دھر تو پہلے تو تینکیو اور یہ پوچھنا چاہ رہے گی کیا سیت رولنگز رومن ریٹس کو ہرا کر یونیورسل چیمپئن بنیں گے تو بھائی پہلے یہ میچ فکس ہونے دو پھر میں آپ کے ساتھ مل کر اس میچ کی پریڈکشن کروں گا لیکن فلال آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے بتاؤ کہ اگر رومن ریٹس اور سیت رولنگز کا پھر سے میچ ہوا تو آپ کے حساب سے کون جیتے گا سمکڈون کے سیویر سیت رولنگز یا پھر تاجل کیا رومن ریٹس کے ساتھ ٹکلے ریفری کا فائٹ ہوگا تو بھائی مجھے نہیں لگتا کہ رومن ریٹس ریفری کے ساتھ فائٹ کریں گے ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر رومن ریٹس کا کسی میچ میں موٹ خراب ہوا تو وہ ریفری پر اٹیک کر سکتے ہیں امرت بھائی تو بھائی بڈیسٹا ووڈی سے ریٹائر کر چکے ہیں ریسلمینیا 35 کے بعد لیکن ہاں وہ ووڈی میں ریٹن آئیں گے جب انہیں ووڈی پھر سے ہال اف وے میں انڈک کریں گے لیکن سی ایم پنگ نے صاف صاف بول دیا ہے کہ انہیں کوئی بھی شوق نہیں ہے ووڈی میں ریٹن آنے کا شیوانگ کیا کبھی فیوچر میں براک لسنر ورسز بل گل بگ ہمیں دیکھنے ملے گا تو بھائی ووڈی میں ہمیشہ ایسا کہتے ہیں نیور سے نیور یعنی کہ آپ کبھی ایسا نہیں سو سکتے کہ یہ میچ آپ کو دیکھنے نہیں ملے گا تو اس لیے ہاں فیوچر میں ہمیں بل گل بگ ورسز براک لسنر کا میچ دیکھنے مل سکتا ہے لیکن ایسا نہیں کہ ابھی حال میں یہ میچ ہوگا اگر ہوتا بھی ہے تو وہ کسی بہت ہی بڑے پیپریو میں ہوگا اجے مینا کیا جان سینا ریٹن آ کر ڈرو میکنڈیر کو چیلنج کریں گے تو دوستو اگر ڈبل اپ ڈی کو جان سینا کو چیمپنشپ کا میچ دے نہیں ہوگا تو وہ ان کا میچ رومن ریگز کے ساتھ کروا سکتے ہیں یونیورسل چیمپنشپ کے لیے پر مجھے نہیں لگتا کہ جان سینا ریٹن آ کر رومن ریگز یا پھر ڈرو میکنڈیر کو سیدھا سیدھا چیلنج کر دیں گے چیمپنشپ میچ کے لیے دیسٹروئر کیا میز کو ان کا منینہ بینگ کانٹریک واپس مل سکتا ہے تو دوستو جیسے اپنے دیکھا ہوگا کہ اس ہفتے کی منڈ نائٹ راو میں دمیز نے بتایا کہ انہوں نے ان کا منینہ بینگ کانٹریک خود سے کیش ان نہیں کیا تھا ٹی ایل سی میں بلکہ ان کا کانٹریک جان موریسن نے کیش ان کیا تھا پر اس سے پہلے میز کچھ آگے بتاتے ڈرو میکنٹیر کیت لی اور شیمس نے آ کر اٹیک کر دیا تھا میز اے جی سٹائلز اور جان موریسن پر تو ہو سکتا ہے کہ ڈبلو ای بلی پھر سے میز کو ان کا منینہ بینگ کانٹریک واپس کر دیں اس بیسیس پر کہ جان موریسن نے ان کا کانٹریک کیش ان کر دیا تھا نہ کی دمیز نے لٹس پلی بھائی ایلیمنیشن چیمبر کب آئے گا تو دوستو ڈبلو ای بلی نے ابھی تک کنفارم نہیں کیا ہے کہ ایلیمنیشن چیمبر کون سے ڈیٹ کو ہوگا پر ہر سال کی ہی طرح اگر اگلے سال بھی ایلیمنیشن چیمبر ہوتا ہے تو وہ ہمیں مارچ کے مہینے میں دیکھنے مل سکتا ہے تو دوستو آج کا Q&A ہم یہی پر ختم کریں گے لیکن ہر ہفتے کی طرح دو بار Q&A کی ویڈیو آتی رہے گی اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور میں آپ سے جلد ملتا ہوں تب تک کے لیے گوڈ بائی